دیکھیں یہ بڑا اہم ہے کیونکہ اگر میان نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے اور اس کے بیس ہوگا مگر اگر میان نواز شریف صاحب کو بچوں سے لنک نہیں کیا جاتا کہ ان کا دریک تعلق ثابت نہیں ہوتا مگر بچوں کے خلاف معاملات ثابت ہوتے ہیں تو پھر کیا معاملات ثابت ہوگا کیونکہ ٹرس ڈیڈ کے حوالے سے جو کچھ جائیٹی نے کہا مریم نواز صاحبہ کی وہ فرم جس نے ٹرس ڈیڈ بنائی انہوں نے کنفرم کر دیا ہم نے یوکے میں بھی لائٹس سے بات کی سلمان اکر راجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جو ڈاکیومنٹس کا فیک ہونا ہے یہ بات بھی ہم عدالت میں ثابت کر چکے ہیں اور کچھ باتیں ایسی ہیں جنہیں ویریفائی ہونا ہے کہ دبائی نے ہمیں بھی ڈاکیومنٹ دی ہیں ویریفائی کر کے نوٹ رائٹس کر کے جائیٹی کو ڈنائی کیا کیونکہ جائیٹی کا جو نیچر آف کوئیس کی وہ ایسی تھی تو یہ چیزیں اسٹیابلش ہوئے بغیر فیصلہ آ جائے ایک تو یہ بات بڑی دیکھنا ہوا کہ عدالت کیسے اس نتیجے پر پہنچی ہے یا پھر اتنے عرصے میں جو پچھلا ایک دیڈ ہفتہ گزرا ہے اس میں انہوں نے ویریفائی کرالی ہیں ڈاکیومنٹس وہ بڑا دلچسپ ہوگا اور یہ جو صادق اور امین والا مسئلہ ہے کہ میاں صاحب صادق اور امین رہے یا نہیں رہے یہ بھی میرا خیال ہے مسلم لیگ نون اور خود بیان آواز شریف کی سیاست پر بڑا سنانداز ہوگا مرسی صاحب لیکن آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز اس بنیاد پر فیصلہ دے سکتے ہیں جب ہم پچھلے ایک ڈیٹھ سال میں دیکھ چکے ہیں کہ مختلف موقع پر ججز کی طرف سے کہا گیا کہ یہ باسٹھ تریسٹھ تو بس کہنے کی بات ہے آرٹیکل موجود ہے لیکن اس پہ کون عمل درامت کر سکتا ہے ہم میں سے کوئی بھی باسٹھ تریسٹھ پر پورا نہیں اترتا سپریم کورٹ کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہے کوئی بھی کسی بھی چیز کو انٹرپریٹ کرنے کا اختیار سپریم کورٹ کو ہی حاصل ہے لہذا وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں اور وہ ظاہر ہے سب کے لیے ایک قانون بن جاتا ہے ایک law بن جاتی ہے میرا خیال ہے ہمیں انتظار کرنا چاہیے اب جو اطلاعات ہیں وہ تو یہی ہیں کہ کمرہ عدالت میں ججز پہنچ چکے ہیں تو کسی بھی لمحے فیصلہ آ سکتے ہیں اس وقت آپ کو یہ بریکنگ نیوز دے دیں کہ جب صاحبان کمرہ عدالت میں پہنچ چکے ہیں کسی بھی وقت ان کی جانب سے فیصلہ پڑھنا شروع کیا جا سکتا ہے ساڑھے گیارہ بجے کا وقت بھی آ گیا تھا ججز نے چیمر میں مشاورت کی ہے اس آپ کو بتا دیں کہ ججز کی جانب سے فیصلہ سنانا شروع کر دیا گیا ہے پینیما کیس کا فیصلہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا ایک اہم ترین دن جس میں آج ججز کی جانب سے پینیما کیس کا فیصلہ سنائے جا رہا ہے اور ججز نے تاریخی پینیما کیس کا فیصلہ اب سنانا شروع کر دیا ہے پانچ رکنی لاجر بینچ ہے جو اس وقت سپریم کورٹ کے کمرہ نمبر ایک میں موجود ہے اور اس لاجر بینچ میں جسٹس آصف سعید خوصہ جسٹس ایجاز حفظل خان جسٹس گلزار احمد جسٹس شیخ عظمت سعید اور جسٹس ایجاز احسن شامل ہیں جسٹس آصف سعید خوصہ اور جسٹس گلزار احمد پہلے ہی بیس اپریل کے فیصلے میں اختلافی نوٹ لکھ چکے ہیں وزیراعظم کو ناہل بھی قرار دے چکے اور اس کے علاوہ کئی زاویوں سے تحقیقات کی ہدایت بھی ان کی جانب سے فیصلے میں دی گئی جبکہ جو باقی تین ججز ہیں وہ الگ بینچ بنا اور اس کی طرف سے جی آئی ٹی کی جو تشکیل تھی اس کے اوپر کئی سماتے کی گئیں اور بلاخر یہ پانچ رکنی بینچ دوبارہ آج بیٹھ کر اب اپنا یہ فیصلہ سنانا شروع کر چکا ہے بہت اہم فیصلہ ہوگا کیا فیصلہ آئے گا اور اب سے کچھ دیر میں پتا چل جائے گا کہ کیا فیصلہ آتا ہے ججز فیصلہ سنا رہے ہیں عدالت میں یہ فیصلہ 3-2 ہوگا 4-1 ہوگا 2-3 ہوگا جو بھی ہوگا یا نواز شریف صاحب کے حق میں ہوگا یا ان کے خلاف ہوگا ایک پریسیڈنٹ ضرور بنے گا بہت کچھ انپریسیڈنٹڈ ہے جو اس کیس میں ہوا ہے اور ظاہر ہے یہ تاریخ بنے گی کہ ملک کا وزیر اعظم اپنا جو ٹینئور ہے وہ پورا کرے گا یا پھر یہ تاریخ دور آئی جائے گی کہ ملک کا وزیر اعظم ایک دفعہ پھر اپنا ٹینئور پورا نہیں کرے گا وہ کچھ دیر میں پتا چل جائے گا ججز فیصلہ سنا رہے ہیں فیصلہ وزیر اعظم کے حق میں آئے گا یا وزیر اعظم کے خلاف اور وزیر اعظم کا معاملہ اگر میانواز شریف صاحب کی بات کی جائے تو صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک سال باقی نہیں پورا کر پائیں گے میانواز شریف صاحب سیاست سے نہ اہلی کی طرف بھی جا سکتے ہیں فیصلہ خلاف آ گیا اگلا الیکشن نہیں لڑ پائیں گے میانواز شریف صاحب کے خلاف اگر فیصلہ آتا ہے فیصلہ حق میں آ گیا تو اس کے بعد کیا کیسز کی کاروائی ہوگی کیونکہ بہرحال جی ایٹی کی فائننگز تو اپنی جگہ موجود ہے فیصلہ جسٹس اجاز افضل سنائیں گے آپ اس وقت جیو کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں جسٹس کھوچا آئے اور انہوں نے کہا ہے کہ فیصلہ جسٹس اجاز افضل سنائیں گے جسٹس اجاز افضل کی طرف سے کیا فیصلہ سنائے جاتا ہے انتہائی اہم ہوگا اب سے کچھ دیر میں یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا سب سے پہلے بینچ بیٹھا ہے جسٹس کھوچا صاحب نے بولنا شروع کیا آپ کو بتا دیں کہ اس وقت ججز کی جانت سے سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ تمام مواد ایک حساب عدالت کو بھیجوائے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جسٹس کھوچا کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جسٹس اجاز افضل فیصلہ پڑھ کر سنائیں گے جو کہ دوسرے سینئر ترین جج ہیں اس بینچ میں اور اس سے پہلے 20 اپریل کو جسٹس آصف سعید کھوچا نے اپنا اختلافی نوٹ پڑا تھا ان کی جانب سے فیصلے کا حصہ بتایا گیا تھا اور اب جسٹس اجاز افضل خان فیصلہ پڑھ کر سنا رہے ہیں پہلی بات جو سامنے آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام مواد احتساب عدالت کو بھیجوائے جائیں مواد اہم بات ہے یعنی کہ کم از کم یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ معاملہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے یہاں ختم نہیں ہو رہا معاملہ اور مواد بھیجوائے جائے گا جسٹس اجاز افضل کہ اس وقت فیصلہ سنا رہے ہیں جو مواد ہے احتساب عدالت جائے گا یعنی کیسز آگے بڑھیں گے پتا چلنا ہے کہ میاں نواز شریف ڈسکوالیفائے ہوتے ہیں یا نہیں عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے یا نہیں مگر مواد احتساب عدالت جائے گا یعنی شریف خاندان کے خلاف معاملہ آگے بڑھے گا سپریم کورٹ نے شریف خاندان کے کیسز نیب کو بھیجوانے کا فیصلہ کر لیا ہے پانچ رکنی لارچر بینچ اس وقت یہ فیصلہ سنانے کے لیے عدالت کے کورٹ روم نمبر ایک میں موجود ہے جسٹس اجاز افضل یہ فیصلہ پڑھ کر سنا رہے ہیں اور نیب کو یہ حکم جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ چھے ہفتے میں ریفرنس داخل کرے بہت اہم بات ہے یعنی کہ نیب کو کہہ دیا گیا ہے اور ڈیڈ لائن کے ساتھ کہہ دیا گیا ہے کہ چھے ہفتے میں ریفرنس دائر کیا جائے مگر میاں نواز شریف کی قسمت کا فیصلہ ابھی تک نہیں اناوس ہوا ہے مگر شریف خاندان کے خلاف کیسز چلیں گے یہ بات واضح طور پر نظر آ رہی ہے عدالت نے کہہ دیا ہے کہ نیب چھے ہفتے کے اندر سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہہ دیا ہے کہ نواز شریف کے خلاف مقدمہ دج کیا جائے آپ کو اس وقت یہ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں عدالتی تاریخ میں ایک اہم ترین دن پینیما کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ میں سنایا جا رہا ہے جسٹس اجاز حسل خان یہ فیصلہ پڑھ کر سنا رہے ہیں اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے نیب کو حکم دیا ہے کہ وہ ریفرنس شہ ہفتوں میں داخل کرے شریف خاندان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے ان سے متعلق مقدمہ نیب میں بھیوے جائے اور نواز شریف جو کہ اس وقت وزیر عظم پاکستان ہے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے یہ حکم دیا ہے کہ نواز شریف کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے نواز شریف نہیں حسن نواز حسین نواز مریم نواز اور کیپٹن سفدر کے خلاف بھی نیب میں ریفریس دائر کیا جائے جیسا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ پورا میان آواز شریف صاحب کا خاندان اس معاملے سے ابھی تک ایسا نہیں ہے کہ پٹیشن ڈسمس ہو گئی نیب میں ریفریسز ہوں گے میان آواز شریف کے خلاف ان کے تمام بچوں کے خلاف ان کے دامات کے خلاف مگر کیا امیجیٹلی عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ میان آواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے یہ معاملہ ابھی تک سامنے نہیں آیا عدالت اپنا فیصلہ سنا رہی ہے جس سے یہ بات واضح ہو گئی میان آواز شریف کو نا اہل قرار دے دیا ہے عدالت نے ہم آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے پنامہ کیس کا فیصلہ سنا دیا وزیراعظم نواز شریف کو نا اہل قرار دے دیا اس وقت آپ کو یہ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں جیو نیوز آپ کو بتا رہا ہے کہ ابھی تک جو بات سامنے آئی ہے جو فیصلہ پڑھ کر سنایا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں اس میں جو بات کہی گئی ہے اس کے مطابق نہ صرف مقدمات شریف خاندان کے نہ آپ کو بھیجنے کو کہا گیا ہے بلکہ یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ وزیراعظم نواز شریف نا اہل قرار دے دیا گئے ہیں اس وقت آپ کو یہ بریکنگ نیوز دے دیں پنامہ کیس کا فیصلہ جو کہ دو سو تہتر دن کی سماعت کے بعد ختم ہوا اب اس کا یہ فیصلہ جد صاحبان کی جانب سے سنایا جا رہا ہے اور اس میں بریکنگ نیوز یہ ہے کہ وزیراعظم نواز شریف کو نا اہل قرار دیا گیا ہے تین جد صاحبان کی جانب سے وزیراعظم نواز شریف کو نا اہل قرار دے دیا گیا ہے یہ بہت اہم فیصلہ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تین جدیس کی جانب سے اس کا مطلب ہے فیصلہ 3.2 اگر ہے اور دائرے تفصیلات ہمارے سامنے آ رہی ہیں مگر نہ صرف میاں نواز شریف نا اہل ہو گئے ہیں بلکہ معاملہ شریف خاندان کے لیے یہاں رکا نہیں ہے اور ابھی تفصیلات آ رہی ہیں ہم آپ کو تھوڑی دیر میں بتائیں گے کہ کتنے جدیس کا فیصلہ ہے اور پانچوں جدیس کا ابھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پانچ زیرو سے میاں نواز شریف صاحب کو فائیو نل میاں نواز شریف نا اہل قرار پائے ہیں اور یہاں پر معاملہ شریف خاندان کے لیے رکا نہیں ہے میاں نواز شریف نا اہل فائیو زیرو فیصلہ ساتھ میں بات آگے بڑھے گی اور پورے شریف خاندان کے خلاف میاں نواز شریف اس کے علاوہ حسن نواز حسین نواز مریم صفدر اور کیپٹن صفدر کے خلاف ریفرنسز نیب میں دائر ہوں گے یعنی آگے معاملہ بھی چلے گا کرپشن کے خلاف ٹرائل بھی ہوگا اور میاں نواز شریف نا اہل بھی ہوگا ہے اس وقت یہ بریکنگ نیوز یونانیمس فیصلہ ہے جو کہ سپریم کورٹ کے پانچ رکنی لاجر بینچ کی جانب سے دیا گیا ہے مقدمات بھی بنیں گے وزیر آزم کے خلاف بھی نواز شریف کے خلاف ان کے بچوں کے خلاف ان کے دامات کیپٹن ریٹائٹ صفدر کے خلاف بھی مقدمہ درج ہوگا اور پانچوں ججز کی جانب سے یہ فیصلہ ہے کہ وزیر آزم نواز شریف نا اہل ہو گئے ہیں اس وقت یہ بریکنگ نیوز پاکستان کی تاریخ